حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان المبارک کے چار نام ہیں ایک ماہ رمضان دو ماہ صبر تین ماہ معاسات اور چار ماہ وسعت رزق مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عزوجل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لئے اسے ماہ صبر کہتے ہیں معاسات کے معنی ہے بھلائی کرنا چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتے داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے اسی لئے اسے ماہ معاسات کہتے ہیں اس میں رزقی فراغی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں اسی لئے اس کا نام ماہ ووسعت رزق بھی ہے مجھنے